بسم اللہ الرحمن الرحیم کرپشن ایسی کی ہے کہ ایک سکول میں کیونکہ ہر ویلچ کونسل میں ایک سکول مختص کیا گیا ہے اس کیلئے کہ وہاں اس سکول میں لوگوں کو یہ بارہ ہزار روپے ملیں گے لیکن بدنوان اناثر ہے جنہوں نے اس چیز میں بھی کرپشن کی ہے اور کرپشن ایسی کی ہے کہ بارہ ہزار روپے مثال کے طور پر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس میں تقریباً آپ پانچ سو ایک ہزار کٹوٹی کرتے ہیں اور اس طرح کی کٹوٹی کر کے انہوں نے اس پرگرام کو بھی ناکام بنانی کی کوشش کی لیکن اس کو وزیراعظم کی مشیر صاحبہ سانیا نشتر نام ہے اس کا تو انہوں نے اس کرپشن کو پکڑا ہے سانیا نشتر صاحبہ جو کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی مشیر ہے انہوں نے اس کرپشن کو پکڑا ہے اور انہوں نے ٹویٹر پر یہ ساری ڈیٹیل شیئر بھی کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں اس طرح کے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اور میں اس طرح کے لوگوں کی خلاف مرتے دم تک میں لڑتے رہوں گی اور اس نے اپنا ایک نمبر بھی ٹویٹر ایک آنٹ بھی دیا ہے کہ یہ نمبر یہ ہے یہ نمبر اس نے دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس نمبر پر بلکل آپ فری اپ کاسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی شکایات ہے اس حوالے سے جو کہ اس پرگرام میں یہ کرپشن سامنے جیسے آئی ہے اس طرح کے آپ کی کوئی شکایات ہے تو اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنی شکایت کو درج کر سکتے ہیں اور اس کی علاوہ سانیہ نشتر صاحبہ نے ٹویٹر پر ایک اور خط بھی عوام کو بیج دی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہوگی اگر آپ لوگ مجھے اس پرگرام میں سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی کرپشن بھی نہیں ہوگی اور اس طرح کی کوئی غلط چیزیں نہیں ہوں گے اس میں اس کے علاوہ عمران خان نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور وہ بڑا اعلان یہ ہے کہ میں کلی کچہری بناوں گا اور وہ کلی کچہری اس طرح تو نہیں بن سکتے کیونکہ آپ کرونا ویرس کے یہ وبا آگئی ہے لوگ اکٹے نہیں ہو سکتے تو کلی کچہری کامیاب نہیں ہوگی لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً بارہ وزارتیں ایسے ہیں جس کے آنٹر تقریباً چوبیس ادارے آتے ہیں اور اس میں یہ کلی کچہری وہ قائم کریں گے اور اس میں لوگوں کے جتنی بھی شکایت ہے وہ سنی جائیں گے اور یہ کلی کچہری پریم منسٹر آفس کے تحت کام کریں گے عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کے جتنی بھی شکایت ہوں گے جتنی بھی مسئلے مسائل ہوں گے وہ ہم اس میں سنیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سانیہ نشتر صاحبہ نے جس طرح ایک ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اس طرح آپ اس کو سپورٹ کریں گے اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے تو اس بدنوان انعصر جتنی بھی ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کی سب کی ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی عظیم سے عظیم تر ہوگا اور ہم بھی کامیاب ہوں گے اور ہمارے ضروریات زندگی بھی انشاءاللہ ہماری حکومت مہیا کریں گے شکریہ